موسیقی وَالْمَالَ فِي بُخَلَائِهِمْ اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں جو لوگ گن گن کے خوش ہوتے رہے ہیں اور بارشیں بے وقت کرتے ہیں بارشیں بے موسم کی ہو جاتی ہیں پیسہ بخیلوں کے پاس حکومت نکموں کے پاس کہا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو اس کی کیا نشانی ہے کہ اس کی نشانی یہ ہے اَجْعَلُ الْمُلْقَ فِي حُلَمَائِهِمْ حکومت سمجدار اور نیک لوگوں کو دیتا ہوں وَالْمَالَ فِي سُمَحَائِهِمْ اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں اور بارشیں وقت پہ کرتا ہوں تو موسیٰ سمجھو میں اپنے بندوں سے راضی ہو چکا تو اطعام اطعام میں اشارہ سخی بنو سخی بنو اللہ تعالیٰ کی ایک وی آئی پی جنت ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس اللہ نے باقی جنتیں بنائیں کن کن اپنے ہاتھوں سے کیا چیز بنائی ہوتی تو اللہ نے کہا وَعِزَّتِ وَجَلَالِ لَا يُجَاوِرُنِ فِيكِ بَخِيلِ اے جنت مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم تیرے اندر بخیل نہیں جا سکتی مرد یا عورت بخیل نہیں جا سکتی سخی جائے گا بخیل نہیں جا سکتی بخیل سے اللہ کی دوستی لگ نہیں سکتی اور سخی سے ٹوٹ نہیں سکتی شیطان کہتا ہے میں عبادت گزار اور بخیل ہوتا مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا اے آپ پہ ہی مارے جائے گا یہ کہتے ہیں اس آپ پہ ہی جائے وے ڈھانا ہے یہ جو پیسے کی کشش اس کو مار دے گا اور نافرمان سخی سے دھرتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے پتہ نہیں کب بخشا جائے کب صحوات کو اللہ پسند کر گے چلو پاک کرتا اچھا جبریل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا انتو میں نبی اللہ وملائکتی وکتبی رسولی فبالباسے بعد الموت ایمان عقیدہ اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر موت کے بعد کی زندگی یہ مدینہ کا سوال ہے اب آخری حج کا سوال ہے یا رسول اللہ مل ایمان پہلے سوال کرنے والے جبریل ہیں اور یہ سوال کرنے والے عمر بن عبس ہیں یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے کیا جواب دیا اسبر و السماح اب چھت بتا رہے ہیں کہ ایمان یہ ہے صبر کر اور معاف کر صبر کر اور معاف کر میرے بھائی بہنوں میرے رب کی قسم جیسے یہ نا اللہ نے ہر جاندار کا لازمی جز پانی بنائے پانی پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا ہے ڈی ہائیڈریشن سے موت واقع ہو جاتا ہے ہر جاندار کا لازمی جز پانی دین کی تمام صفات کا لازمی جز صبر صبر نکال دو تو سارا دین کچرہ بن جاتا ہے صبر نکال دو تو میری نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے صبر کرنا معاف کرنا معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا جزے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا تو ایمان قیمت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی بلکہ چلو جنت میں جاؤ ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیکھ جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے لوگوں کی منفی چیزوں کو آپ اپنے اندر سہتے ہیں برداشت کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں صبر اس کو پروسس کرتا ہے پروسس کرتا ہے پروسس کرتا ہے پھر وہ طاقت بنا کے آپ کے اندر سے باہر پھینکتا ہے جو پہاڑوں میں سراخ کر دیتی ہے اگر ہم صبر کرنا سیکھ اور معاف کرنا سیکھ اکیس برس قتل کرنے والوں کے ننصوبے بنانے والے اہل مکہ آپ نے ایک بول پہ فرمایا جاؤں معاف کرتے ہیں کمار اکیس برس قتل کے پیشے پھرتے رہے جنگ خندق کے فوراں بعد مکہ میں کہت آگئے تو ہمارے نبی نے تین سو دینار تین سو دینار کوئی دس پندرہ لاکھ روپیہ بنتا ہے آپ نے مکہ میں ابو سفیان کو بھیجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیا تھا آپ نے کہا مکہ والوں میں کہتا ہے ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے تو ابو سفیان کہنے لے کہ واہ محمد تیرے قربان جاؤں ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں تو ہمیں کھانے کھلاتا تھرتا کہ میرے نبی کے اخلاق میرے نبی کو معاف کرنا آپ سوئے ہوئے ہیں آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بددو نے آپ کے پسلی میں مار گیا آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو کہنے کا کون بچائے گا یعنی میں تیار ہو جاؤں تو آپ نے کہا اللہ آپ نے کہا اللہ تو اس کا ہاتھ کھاں پر تلوار گر گئی تب آپ نے اٹھا لی آپ نے ایسے سیدھی کی اب تو بتا تجھے کون بچائے تو کہنے لگا میں انتہ تو ہی بچا ہمنا ہے اور کہیں بچا ہمنا تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو کہنے لگا نہیں پڑھتا اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے یہ خود ہی اڑا دیتے جو کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لئے کافی تھا آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو کہنے لگا نہیں آپ نے کہا جو معافت جو معافت صحبہ کے سامنے جو معافت بھائیو انسان اور خطہ لازمی ہے اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں لوگوں کے زخم بھلا دو اللہ پہ ڈال دو اللہ صلح دے گا زندگی پر سکون ہو جائے گا دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے اپنے بس سے داغ کھانا کھانے بیٹھو نیپکن یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑھے ہیں اے رکھو اگو رکھو توڑے چولے تو کوئی سالہ نہ ڈھے پھگئے ٹھیک یہ تو پھر بھی دھول جائے گا لیکن یہاں داغ لگا کبھی نفرت کا کبھی غصے کا کبھی انتقام کا کبھی حسد کا کبھی بغض کا کبھی کینے کا انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو جو سب سے قیمتی چیز ہے دل جو بادشاہ ہے اسے بھی تو صاف سو تھرہ رکھو جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے لاکھ زور لگا لوں لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے لہذا کیا کرو نبی والا معاف کرو معاف کرو دل کو صاف کرو دل کو صاف کرو دل کو صاف کرو سبر کرو معاف کرو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹھے انس ایک بہت بڑی سنت بتاؤں بہت بڑی سنت داری سنت ہے پگڑی سنت ہے سفید لباس سنت ہے بہت بڑے کا لفظ مجھے یہیں یاد ہے ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو میرے بیٹھے انس ایک بہت بڑی سنت اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا جو بھی کر لے جو بھی وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا گالکہ من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معیف الجنہ میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا کیا ہے یا رسول اللہ کہ یا بنی انقدرت اگر تو کر سکے اشارہ ہے کام تنو اوکھا دستن لگ کہاں سا اوکھا نہیں ہیں انقدرت اگر تو کر سکے انستطعت دو لفظات کہ بیٹے کام اوکھا ہے لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا جنت نہیں جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا اڈا وڈا کامتے رہنا دیکھو نا چار پانچ لاکھ نال تاہیت تھے انہیں ایک گاز نہیں لفتا تو کوئی بندہ بوجھ جج پا کے آج لاکھ روپے دا دوہزار گاز دا بنگلہ لے دے تو آقصہ پاگل خانے کر لو جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کامتا نہیں ہوگا کہہ کریتہ پسینہ آوے گا آپ نے فرمایا بیٹھے انقدرتا زور لگے گا انتسبح و تمسیا ساری زندگی کرنا پڑے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا داڑی تو ایک دفعہ راکھ لی ہے تھوڑی صفائی ستھ رہی ہے لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا صبح و شام کرنا پڑے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا اور تو اس میں تھکے گا کیا ہے صبح و شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا کسی کے لئے بغض نہ آنے دینا کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا کسی سے کینا غش سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے اور میرے نبی کی عجیب بات لے آحد لے آحد لے آحد کسی بھی انسان مسلمان نہیں کہا مومن نہیں کہا نیک آدمی نیک عورت نہیں کسی بھی انسان لے آحد آج لے آحد سات عرب انسانوں پہ بولا جا رہا میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا کیا ہوگا چاہیے تُو جنت میں میرا ساتھی بنجھ تو بھائیو بینو ایمان کو مکمل کرنا ہے تو سبر کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو چپ رہنا سیکھو ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں جواب دینا دو کیا مسئلہ ہے تاقل چپ رہنے پہ لگتی کوئی اُبھر جائے بیٹا اُبھر جائے دیوی اُبھر جائے خامد اُبھر جائے چپ ہو جائے گزار دو اس طوفان افسی میں ایمان کہ وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا ساری زندگی محسوس کرتے پھر ہو یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے نہ کوئی سبر کرنا جانتا ہے تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قیمت بڑی لگ جائے تو اسلام کی ابتداء بھی بتا دی انتہا بھی بتا دی ایمان کی ابتداء بھی بتا دی انتہا بھی بتا دی یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے عقائد سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر درگزر پر اخلاق کی تمام صفات پر موسیقی موسیقی